موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر کا آگاز ایک اچھی بات سے کرتے ہیں پیارو بچو دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو محباب فکی خدمت کرو موسیقی جی سٹوڈن آج کے ٹاپک ہمارے ہیں قائد اعظم جا ارشاد قائد اعظم رنکلہ جا ارشاد سبق جو ہیں سنگٹرک بک بورٹ آسان سندھی کتاب میٹر کلاس سے یہ سبق لیا گیا ہے جس کے آج میں آپ لوگ کو ایم سیکیوز یعنی کھالی جگہ سمجھا دیتا ہوں جو بچا میرے پہلی دفعہ ویڈیو ذکرائب وہ سبکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو جو ہیں آپ کے پاس پہلی فرق سن پہنچیں آپ اس کو دیکھ کر سن کر آپ سبجٹ کی سریتر سے تیاری کر سکیں خود بھی دیکھیں اور دوسری دوستوں میں بھی اس چینل کے لینک ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی سبجٹ میں بہتری آ جائے اور اس کی بھی بچے کی تیاری ہو جائے آئیے ریٹنگ کے طرف نمبر بھن ہے تعلیم پکھنے لائے بڑی میں بڑی قربانی لیاڑ کام بھی ڈیش نگھر جے تعلیم پھیلانے کے لئے پکھنے کہتے ہیں پھیلانے کو پھیلانے کے لئے بڑے میں بڑی قربانی دینے سے بھی ڈیش نہیں چاہیے اس میں کھالی جگہ آئے گا کی بار نمبر ٹو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جتنی بھی تکلیفیں آئیں وہ ڈیش ہیں یہاں پہ لفظ آئے گا تھوریم نمبر ٹھری ماتوا کے ڈیش میں مصور رہنے جو تاکیت ہو کریا میں آپ کو ڈیش میں مصور رہنے کا تاکیت کرتا ہوں میں آپ کو ڈیش رہنے میں ڈیش میں مصور رہنے کا تاکیت کرتا ہوں یہاں پہ کھالی جگہ آئے گا تعلیمی عمل نمبر ٹو ہے پانچے قوم جی ڈیش سے ساکھ خدمت کندہ رہو اگتے ودھندہ ہلو اپنی قوم کی ڈیش سے خدمت کتے ہو اور آگے بڑھتے چلو یہاں بڑھتے رہو یہاں پہ لفظ آئے گا سچائی نمبر ٹھائیو ہے تمام متقبل جا ڈیش آئے ہو آپ مستقبل کے ڈیش ہو یہاں پہ لفظ آئے گا میمار نمبر سکس ہے پانچی شخصت میں ڈیش پیدا کرو اے مناسب تعلیم اے موضوع تربیت حاصل کرو اپنی شخصت میں ڈیش پیدا کرو اور مناسب تعلیم اور موضوع تربیت حاصل کرو یہاں پہ کھالی جگہ آئے گا نظم زبط نمبر سیون ہے تمام ایڑا آلہ مثال قائم کرو جو امہا جا ساتھ تھی اہی ڈیش آمہ جی پیروی کرن آپ ایسے ایڑا منہ ایسے کہیں گے آلہ مثال قائم کرو جو آپ کے ساتھ تھی اور ڈیش آپ کی پیروی کریں یہاں پہ لفظ آئے گا اندر نسل یعنی آنے والی نسل نمبر ایٹ ہے ہم اس عظیم امکلہ پاکتان کے ڈیش دیسن تھا چاہیوں ہم اس عظیم امکلہ پاکتان کو ڈیش دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ لفظ آئے گا خوشہ حال نمبر نائی نے اساں کے پوری توجہ ساں اساں کے پوری توجہ ساں گریب مانون جی چنگائی آئیں ڈیش لائے پان پتنوں کو مندو ہمیں پوری توجہ سے گریب لوگوں کی اچھائی یعنی مانے اچھائی کہیں گے اور ڈیش کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گے پر ٹون مانے کوشش کہیں گے یا جید و جید کہیں گے اچھا یہاں پہ لفظ آئے گا بہتری بٹین ہے دنیا میں آوان جی ڈیش کا وضیقہ بیشے نہ آئے دنیا میں آپ کے ڈیش سے زیادہ یعنی مزید کوئی بھی چیز نہیں ہے لفظ آئے گا یہاں پہ کیا ہے گا زمیر نبر 11 ہے جی کریں اوہاں واقع پاکستان جو وقار بلند کرنا چاہے ہو تھا اوہاں کے بے قسم ہے جی ڈیش جو شکاہ تھے نہ بھر جے اگر آپ واقع پاکستان کا ڈیش بلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کے ڈیش کا شکار ہونا نہیں چاہیے اچھا پہلی کھالی جگہ میں اس میں آئے گا وقار اور دوسری کھالی جگہ میں آئے گا دباؤ نمبر ٹویل مجھے پیغام مجھے پیغام جو ڈیش ہی آہے تھا ہر مسلمان کے امانداری ڈیش بے گرزی ساں پاکستان کی خدمت کرنے گر جے میرے پیغام کا ڈیش یہ ہے کہ ہر مسلمان کو امانداری ڈیش اور بے گرزی ساں پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے پہلی میں کھالی جگہ میں آئے گا مجھے پیغام جو تت تت تو کہتے ہیں انوان کو تت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے امانداری خلوص یہاں پہ آئے گا لفظ خلوص پہلی میں تت آئے گا کھالی جگہ میں دوسری میں آئے گا خلوص نوبر پیپٹین نوبر پیپٹین اصلا مستقل مزازی انتک محنت جذبے سام پاکستان کھے اس کو کھے کر کے پڑھیں گے ہکو ڈیش مستقل مملکت بنائیں دار سیں ہم مستقل مزازی انتک محنت اور قربانی کے جذبے سے پاکستان کو ایک ڈیش اور مستقل ممکلت بنائیں گے یہاں پہ لفظ آئے گا عظیم یہاں کہیں گے عظیم لفظ آئے گا لفظ آئے گا لفظ آئے گا یہ کہنے اوہاں ہے کبیسا تامن تو یقین آئے تا اوہاں ڈیش تھندہ اگر یہ کہنے کہتے ہیں اگر اگر آپ ایک دوسر تے تامن کیا تو یقین ہے کہ آپ ڈیش ہوں گے یہاں پہ لفظ آئے گا کامیاب اٹھائے ہو اب بھی آپ پر ڈیش ہے کہ آپ ان کو بناو یہاں پہ لفظ آئے گا چھڑیل چھڑیل لفظ آئے گا نمبر ایٹین ہے انشاءاللہ پاکستان رہنے لائٹ ڈیش رہنے لائٹ ہے انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے ٹھیک ہے میٹا کہ یہ آپ کا کیپٹر تھا جو آپ کو میں نے سمجھا دیا میں امید رکھتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ریمارس نہیں بھولنا ریمارس ضرور دینا ریمارس دیں گے تو مجھے پتا چلے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے تو ریمارس ضرور دینا اور اپنے والدین کا خیال رکھنا ہیں اپنے شہد کا خیال رکھیں اللہ حافظ